اگر آپ کو کراچی پر اثرات دیکھنے ہیں صوفیہ اور ان لوگوں کے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ چوکھنڈی کا دورہ کر لیں ہم سب سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہیں عبداللہ شاہ غازی جو امام حسن کے پوتے عبداللہ کے پوتے تھے انہی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ہیں اور ان کو دیکھ کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا کچھ کر گئے تو ہم کتنوں اور کر سکتے ہیں یہ بزرگان دین ہیں صوفیہ جو ہیں ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک لازمی جز ہے کراچی کے جو بزرگ ہیں ان کے سرخیل ان کے پیشوا جو ہیں عبداللہ شاہ غازی ہی ہیں عام آدمی کی پروا کس نے کی عام آدمی کو گلے کس نے لگایا عام آدمی کو زندگی کی نویت کس نے دی وہ انہوں نے دی جو ولایت کے حامل تھے جو درویشی کے مسافر تھے انہوں نے دی لا الہ جو ہے وہی بنیاد ہے ہماری لا الہ ملک کوئی خدا نہیں ہے وہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد اور اس بنیاد پہ ہم کھوا کرتے ہیں اللہ اللہ کی امارت اسی ویسے حضرت خواجہ مجھے چشتی کے جو بہت مشہور ربائی ہے اس کا آخری مصرہ یہی ہے کہ حقا کے بنائے لا الہ استحسین اقبال نے جہاں کہا ہے کہ قلندر جس دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقی شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا یوں ہی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں کماتے ہیں اور اپنا 45 سے 50% حساب بانٹ دیتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں کراچی کے جو لوگ ہیں جہاں پر نادار لوگوں کی بڑی عزت نفس کے ساتھ پروریش ہو رہی ہو تو وہاں آپ یہ سوچے کہ یہاں درویش نہیں ہوں گے کیا دیکھیں مزارات کا جو کلچر ہے اس میں تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد اس کو مانتی ہے ادھر رجوع کرتی ہے توفیہ تو عالموں کو کہا جاتا ہے اہل تصوف میں حضرت امیر خسرو کو کہا جا سکتا ہے جس طرح انہوں نے موسیقی اور شاعری اور دیگر اصناف کے اوپر جویا انہوں نے عبور حاصل کیا اور ان کی تمام روایت ہم تک محفوظ ہیں عبداللہ شاہ غازی ہیں دو ہجری کے گویا کہ بارہ سو سال بارہ سو سال پہلی کی عمارت تھی اس کو قائم بھی وہ تو آپ کا ہسٹوریکل وہ ہیریٹیش کہاں گئی اور جب ہیریٹیش نہیں ہوگی پھر تو وہ تقدس بھی نہیں رہے گا دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کا خیال نہیں رکھ سکتے کراچی کا خیال رکھنے والے بھی ہیں ان کی شناخت ہم پوری طرح سے کر نہیں پاتے ہم ہر چیز کو جو ہے پیسے کی پیسنٹیج میں دیکھنا چاہتے ہیں تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھون خزر کا سودہ بھی چھونتے تو بات یہ ہے کہ مداروں پہ آپ ضرور جائیں ان سے عقیدت کا اظہار کریں لیکن آپ کو رستہ خود ہی ڈھوننا ہے موسیقی